بہت ہی شاندار اپ ڈیٹ لے کے دوستو آپ کے سامنے حاجر ہیں شیبہ انو کوئن کی کیونکہ دوستو سبھی کا چہیندہ کوئن ہے اور سبھی کا ایک کوششن بھی لگاتار آرہا ہے کمنٹس کے اندر کی بھائی شیبہ کہاں تک بڑھ سکتا ہے وہ بھی بات کریں گے لیکن ٹویٹر پہ بھی کافی شاندار اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی بتائیں گے سب سے پہلے جو آپ نے کہہ سکتے ہیں کہ جو کمنٹس آرہا ہے اس کے بارے میں ہی بات کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے جو کمنٹس کئی وائل لکھ دیتے ہیں کہ بھائی سر یہ بتائیے کہ شیبہ انڈ تک کتنا بڑھ جائے گا انڈ مطلب جتنا مارکٹ کا بول رن ہے تو بھائی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں بتا پائے گا کہ دو ہیار پچیس تک بھائی شیبہ انڈ کوئین ایک روپیہ چلا جائے گا ایک روپیہ تک پرائیز ہوگا جہاں ایک ڈولر تک ہوگا جہاں ایک پیسے تک ہوگا مطلب اگجیکٹلی پرائیز تو کوئی بھی نہیں بتا پائے گا بھلے کتنا بھی ایک سپارٹ کیوں نہ ہو ایک انمان ہوتا ہے وہ انمان کہاں لگایا کہ کیسے لگایا جاتا ہے جو نیو جز نکل کے سامنے آ رہی ہے ویلز بائنگ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پرائیز اوپر جائے گا اور اگر ویلز سیل کر رہی ہے تو پرائیز نیچے جانے والا ہیں تو کافی لوگ جیسے میں کئی بار تھم نیل میں ڈال دیتا ہوں ایک روپیہ دو روپیہ چلو تھم نیل کو اچھا بنانے کے لیے ڈال دیتے ہیں لیکن یہ سچائی کیا اس کے بیچے کیونکہ بہت سے لوگ اس تھم نیل کو دیکھ کے ہی کمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ایک روپیہ چلا جائے گا لیکن پہلے سپلائی تو دیکھو سپلائی پر بات کرو ایک ان سے ان جو بھائیوں سے ایک چھوٹا سا میرا کوسچن ہے اس کوسچن کا اگر وہ انسور دے دیں تو اس کوسچن کے اندر ہی ان کا انسور شپا ہوا ہے میرا کہنے کا مطلب ہے جو لوگ پرانی جانے کی دو یار اکیس کا بلڈرن دیکھ چکے ہیں وہ اس بات کو سمجھ پائیں گے جو نئے لوگ ہیں ان کے تو بات اوپر سے نکل جائے گی دو یار اکیس والے سمجھ پائیں گے اس بات کو کیونکہ دوستو دو یار اکیس کے اندر بلڈرن جس نے دیکھا ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ شیبہ اینو کوئن نے کتنی جیرو یہاں پہ کل کی تھی لگ وگ تین سے چار جیرو کل کی تھی شیبہ اینو کوئن نے اب ان بھائیوں سے ایک ہی کوسچن ہے کہ اس ٹائم سپلائی شیبہ اینو کوئن کی کہاں تھی کیا کم تھی جب اس کے بعد سپلائی آئی ہے یہ بتا دو مجھے بس اسی کوسچن کے اندر آپ کا انسور ہے اس ٹائم بھی سپلائی وہیں تھی اور اس ٹائم بھی اس نے اتنا بڑا موگ کیا تھا تو آپ دو بھائی بہت کم بچی ہے چار ہی تو جیرو بچی ہے اس کو ایک ڈولر جانے میں میں ڈولر کی بات کر رہا ہوں چار جیرو اور چار جیرو اورڈی اس نے کل کی ہے بچھلے بلڈرن کے اندر اب آپ عساب لگا سکتے ہو کہ اس بلڈرن کے اندر شیبہ اینو کوئن کیا کر سکتا ہے اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر ڈولر کے اندر بات کر رہا ہوں لیکن میں ہٹ ٹائم بات کرتا ہوں ایک روپے کی روپے کی پہلے اس کے پہلے ایک پیسے کی بات کی جاتی ہے کہ ایک پیسہ ٹارگیٹ آ جائے اس کے بعد روپے کی بات کریں گے پھر ڈولر کی بات کریں گے ایسے ہی ابھی میں کہہ دوں کہ بھائی ٹھیک ہے ایک اگلے منت ہی شیبہ ایک روپے جائے گا اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے لیکن سپلائی زیادہ ہے یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں فلوکی انو کوئن سے کافی زیادہ سپلائی ہے فلوکی انو کوئن کو بھی اگر میں لکھ دوں ابھی ایک روپے جنوری کے در چلا جائے گا تب بھی لوگ نہیں مانیں گے لیکن جب جائے گا نا اسٹم اپنے ویڈیو بنائیں گے اس کے اوپر پھر بتائیں گے آپ کو شیبہ انو کوئن بھی دوستو اچھا خاصا ریٹرن یہاں سے دے سکتا ہے ابھی تو شیبہ انو کوئن اپنے اول ٹیم ہائی تک بھی نہیں پہنچ پایا ہے اس کا تو ویٹ کرو نا ہول ٹیم ہائی کو بریک کرے گا اس کے بعد کیا کیا نیکسٹ لیول دیکھنے کو ملیں گے اور آج شیبہ انو کوئن نے دکھا دیا ہے کیونکہ کل جو میں نے بولا تھا ہارپ ٹیلین بائنگ ہوئی ہے اتنی بائنگ ہوئی ہے شیبہ کے اندر فیلس کے اندر دس پرسنٹ کے اوپر ہے پرائیج اور سبھی میم کوئنس اس کے برابر نہیں ہے اس سے پتا چلتا ہے دوستو باپ تو باپ ہی ہوتا ہے جو پرانا ہے old is gold یہ یہاں پہ کہا جا سکتا ہے جو نئے کوئن آئے ہیں وہ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں دس پرسنٹ شیبہ انو کوئن اوپر ہے اور یہاں پہ ٹریڈنگ وولیوم آپ کو اندازہ لگا دے گی کہ آنے والے ٹیم کے اندر کیا ہونے والا ہے دو سو گیارہ پرسنٹ ٹریڈنگ وولیوم آپ پہنچ چکے ہیں شیبہ انو کوئن کی تو اگر مارکٹ کے اندر صحیح رہا سنکیت تو شیبہ انو کوئن دوستو آنے والے ٹیم کے اندر ہیلا دے گا ٹویٹر پہ بھی کافی اشیش آندر ہے وہاں چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سوکیسٹ ہے کہ بھائی آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو چیلنگ کو لائک سسکرائب تو بنتا ہے لگا ترہا آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوششی کرتے ہیں نئی نیوز کے ساتھ تو سب سے پہلا جو ٹویٹر پہ یہاں پہ اناؤنسمنٹ نگل کے سامنے آیا ہے بڑے انالیسز نے یہاں پہ انالیس کیا ہے کہ 57% شیبہ انو کوئن ابھی جسٹ اگلے منت کے اندر مطلبہ پریل کے اندر یہاں پہ اب ہو سکتا ہے تو اولیڈی 12% تو ہو گیا بھائی 57% سے 12% آپ منس کر لیجئے پرائیز کہاں آ سکتا ہے 43 کی سیریز آ سکتی ہے تو میں آپ کو لگاتار پچھلے دو ویک سے بتا رہا ہوں کہ اگر 43-44 کی سیریز کو شیبہ نے بریک کر دیا تو ایک بڑا بلڈران شیبہ انو کوئن کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی کا تو ویٹ ہو رہا ہے یہی تو انتیار ہو رہا ہے کہ یہاں سے کب اوپر اٹھے 42 کی جو سیریز ہے اس کو بریک کرتے ہی ایک بڑا بلڈران شیبہ انو کوئن کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اگلا ٹویٹ ہے دوکھتو لگ بات کریں شیبہ انو رینک دوسرے نمبر پہ جو موسٹ رینک کر رہی ہے وہاں پہ ٹریڈنگ کر رہی ہے نمبر ون میں ہے اس پہ دوسرے نمبر پہ شیبہ انو کوئن ہے تو دیکھ لیجئے بھئی کہیں نہ کہیں یہ ادارن وہ یہاں پہ ڈالا جا سکتا ہے کہ باپ تو باپ ہوتا ہے بھئی یہاں پرانہ ہے old is gold تو یہاں پہ شیبہ انو ایکسپلوڑ 7% بوشٹ ہو گیا ایک ہورس کے اندر شیبہ بلڈران بیک تو یہاں پہ شیبہ کا بلڈران دکھایا گیا اور گراف آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے شیبہ نے یہاں پہ ایک موپ پکڑا ہے تو آنے والے ٹائم کے اندر دوستو جو کی بڑی بڑی نیوجی نکل کے آ رہی ہے جپان سے بڑی بائنگ ہونے والی ہے یو ایسے سے شیبہ کے اندر نہیں بیٹکوئن کے اندر یو ایسے سے بڑی بائنگ ہونے والی ہے چوبیسے یار بیٹکوئن جپان نے تو بھائی ٹریلین جو ان کا فنڈ ہے آپ نے کہہ سکتے ہو جو ریٹائرمنٹ فنڈ ہوتا ہے وہ بیٹکوئن کے اندر ڈالنے کی بات کر رہے ہو ایل سروہ ڈور مایکرو سٹیٹرجی کمپنی بلیک روک تو اتنے لوگ بیٹکوئن کے پیچھے پڑے ہیں تب ہی تو بیٹکوئن پانچ لاک تین چھ لاک تین لاک ساڑھے تین لاک کے ٹارگٹس اوپن ہو رہے ہیں اگر یہ سب کچھ ہوگا تو شیبہ ان کوئن دوستو کر سکتا ہے کر سکتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے کرپٹو میں وہ ہی لوگ ہیں دوستو جن کو پتا ہے کہ کرپٹو میں کچھ بھی impossible نہیں ہے کچھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب رات تو رات کوئی بھی کوئن کروڑ پتی بنا سکتا ہے بھلے وہ میم کوئن ہو بھلے الٹ کوئن ہو بھلے بیٹکوئن ہو بیٹکوئن تو بنا ہی رہا ہے بھئی ستر کے کے لیول آ چکے ہیں بہت جلد آپ کو اپریل کے اندری پچاسی ایٹی فائی نائن جیرو نبی تک کے لیول اور سرپرائیز مت ہونا اگر بھائی چانس ایک لاکھ کے لیول تک بھی پہنچ پائے کافی لوگ بولیں گے بھائی کون سا نشا کر کے بات کر رہے ہو اتنا پرائیز تھوڑی نہ بڑھ جاتا ہے بھائی دیکھتے جاؤ کیونکہ جو لوگ بائین کی بات کر رہے ہیں اگر چپان نے وہ جو اتنا فنڈ تھا ٹریلین کے اندر وہ لگا دیا اور ابھی سامنے آئے جو آج صبح ہے چوبیس سیار بیٹکوئن کھریدے جائیں گے مائیکرو سٹیٹر جی بلیک رو یہ سب ہی نے جو بولا ہے اتنا فنڈ لگا دیا تو کچھ بھی نہیں ہے چٹکی بجاتے ہی ایسے چٹکی بجاتے ہی آپ کو پرائیز کے اندر پلاسٹ ہوتا ہوا نجر آ سکتا ہے اور ہالوینگ ہے یہ اس بات کو تو بلکل مت بولیے گا ٹھیک ہے بھائی یہ ہے اپ ڈیٹ آج کی ویڈیو اچھا لگا ہو لائک شیئر کر دیجئے گا کیونکہ ویڈیو کو زیادہ لنبا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کافی لوگ چھوڑ کے چلے آتے ہیں تو ملتے ہیں ایسی کسی اور ویڈیو میں تھینکیو فور واج جی